بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فاطمہ ایک سینٹیپس میں آپ سب کو ویلکم ہیں تو ویورز آج میں آپ کے ساتھ بہت امیزنگ اینڈ یوسفل ٹپس اینٹیپس شیئر کرنے والی ہوں تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو بیل کے ساتھ سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی اپ ڈیٹس مل سکیں میں آپ کی سپورٹ کی منتظر رہوں گی اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال کرے آمین الہی آمین تو چلتے ہیں اپنی ٹپ کی طرف بولن کیپس اکثر گھر میں خراب ہو جاتی ہیں ان کے کلر فیڈ ہو جاتے ہیں یا پرانی ہو جاتی ہیں اور پہننے کو دل نہیں کرتا تو ہمیں جدر رکھ دیتے ہیں یا انہیں ویسٹ کر دیتے ہیں تو اب انہیں آپ کبھی بھی نہیں پھینکیے گا میں آپ کو بہت امیزنگ ٹرک بتا رہی ہوں جو آپ کے لئے بہت کام آنے والی ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس بولن کیپ ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے یا پہننا تو آپ نے ایک ہینگر کی مدد سے بہت اچھا سا امیزنگ ہیک بنانا ہے آپ نے اس طرح سے اس کا ایک سرے کو بند کر لینا ہے ہینگر کے ساتھ یا تو آپ اس کو سیٹی پنز سے اس کو بند کر لیں اس کے دونوں سائیڈ یا پھر سوی دھاکے سے اس کو سی لیں میں جلدی کے وجہ سے دونوں طرف سیٹی پنز لگا رہی ہوں یہ دیکھئے ایک اس طرف کورنر پہ میں سیٹی پنز لگا رہی ہوں اور اس کے بعد میں دوسری طرف سیٹی پنز لگا کے اس کو بند کر لوں گی دونوں طرف سیٹی پنز ہم نے لگا لیا دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ بن جائے گا ہمارا پاؤچ بن گیا ایک طرح سے وال ہنگنگ ہم نے بنا لیا ہے ہم اس میں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو کچھن میں اس کو ہنگ کر کے کچھن کے سیسریز کو آپ رکھ سکتے ہیں یا کبرز میں آپ بچوں کے سوکس وغیرہ رکھ سکتے ہیں یا ایسی روم میں آپ سائٹ پہ وال ہنگنگ بنا کے آپ اس کو یوز کر لیں اس میں اپنے ریموٹس کنٹرول ہیں یا اپنے گلاسیز وغیرہ کے کور ہیں اور رکھ سکتے ہیں جو دل چاہے کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو وقت پہ نہ مل رہی ہو اور آپ اس میں رکھ لیں اور وقت پہ آپ کو آسانی سے مل جائے گی تو ہے نہ کمال کی ٹپ اگر اچھی لگے تو لائک کیجئے گا آتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف یہ بھی بہت امیزنگ ہے آج کل دیکھیں دھن کا موسم ہے اور اکثر ہر چیز میں نمی آ جاتی ہے ریموٹس کنٹرول صحیح سے کام نہیں کرتے تو اس کے لئے کیا کیا جائے آپ نے بہت آسان ٹرک یوز کرنی ہے ٹیش پیپر ہر گھر میں موجود ہوتا ہے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ٹیش پیپر میں یا ایک اخبار میں یا کوئی بھی پیپر میں اس کو فول کر لینا ہے فول کرنے کے بعد آپ نے کشن کے اندر اس کو رکھ لینا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لئے اس میں گرمی جب آئے گی تو جو نمی ہوگی وہ ٹیش پیپر بھی سوک کر لے گا اور گرمی کی وجہ سے اس کے اندر نمی بھی ختم ہو جائے گی اور یہ آرام سے چارج ہو جائے گا اور پہلے سے زیادہ ورگ کرے گا اگر آپ کو میری ایٹوک اچھی لگ رہی ہوں تو پلیز لائک کیجئے گا اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آمین الہی آمین آتے ہیں نیکس ٹپ کی طرح وہ بھی ریموٹ سی لیٹڈ ہے ریموٹ میں اگر نمی آ جاتی ہے جیسے میں پہلے آپ کو ارز کر چکی ہوں تو اپنے دوسرا میتھڈ یہ یوز کرنا ہے کہ ہائیبریڈ ہیٹر کے آگیز کو پانچ منٹ کے لئے رکھ دینا ہے پانچ منٹ بعد اتنا فاسٹ فرک کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے اگر آپ کو میری کوئی بھی ٹرک اچھی لگ رہی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو بیل کے ساتھ سبسکرائب کیجئے تینک یو سو مائچ جزاک اللہ خیر اب آتے ہیں ہم اپنی نیکس ٹپ کی طرف جو کہ کچن سے ریلیٹڈ ہے سپیگٹی بوائل کرتے وقت اکثر بچیوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے جو نیو بگنرز ہیں چپک جاتی ہیں اور سٹیکی ہو جاتی ہیں اگر ہم چاومن بنائیں یا ہم نوڈلز بنائیں تو وہ اچھا معلوم نہیں ہوتا اس کا ٹیسٹ بھی فرق آ جاتا ہے کھانے میں اور دیکھنے میں بھی بہت بری لگتی ہیں تو نیو بگنرز بچیوں کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں جب آپ نے بوائل کر لینا ہے اسٹرکشن آپ کو جو دی بھی ہوتی ہیں پیکٹ پہ وہ جو فالو کرتے ہوئے اس کی ٹائمنگز کو تو اس کے بعد جب آپ اس کو ڈرین کریں تو جلدی سے ٹیپ وارٹر کھول لیجے یا پھر کسی پین میں تھنڈا پانی ڈال کے اس کے اوپر سے گزاریے تاکہ اس کے اندر سے جو بھی ہیٹ ہے وہ نکل جائے تھنڈا پانی ڈالنے کے بعد اسپکیٹی کو اوپر نیچے کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کی جو بھی سٹیم ہے وہ نکل جائے اور یہ نورمل ٹرمپریچر پہ آ جائے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا آئل لینا ہے آئل آپ جو بھی یوز کرتے ہیں وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا آئل ڈالنے کے بعد اس کو آپ اچھی طرح سے لگا دیجئے اس کے اندر تاکہ ہمارے سپگیٹی جو ہے وہ آپس میں سٹیکی نہ ہو اور الگ الگ رہے آئل ضرور لگایا کریں اس طرح سے جب ہم چاومین بناتے ہیں یا نوڈلز بناتے ہیں یا سپگیٹی کسی وہ ٹائپ کی بناتے ہیں تو وہ آپس میں سٹیکی بلکل بھی نہیں ہوتی جڑتی نہیں ہے نوڈلز اور وہ کھلی کھلی رہتی ہیں اور کھانے میں ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے تو پلیز اس کو ضرور فالو کیجئے گا آپ مجھے دعائیں دیں گے اگر آپ کو میری کوئی بھی ٹریک اچھی لگ رہی ہو تو پلیز ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو بیل کے ساتھ سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ پاک آپ کو دن و دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال کرے آمین اللہ آمین اب میری اس ٹرپ کو ضرور فالو کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی آتی ہوں نیکس ٹرپ کی طرح ڈیلی ہم اپنے جب ہیر برش کرتے ہیں تو ہمارے بال بہت گرتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں اپنے روزانہ کنگی سے نکلے ہوئے بالوں کو تو بالوں کو ضائع کرنا بھی نہیں چاہیے آپ اس کو تکار کے اس کو بند کر کے پھینکا کریں کسی بھی جگہ پہ نہیں تو ایک اور آپ کو ٹرپ بتا رہی ہوں امیزنگ آپ نے پھینکنا نہیں ہے بہلکہ یہ کرنا ہے کہ جس ہولز سے اگر آپ کے گھر میں چوبے آتے ہیں آپ نے ان ہولز میں ان کے ان سراکوں میں یہ بالوں کو فسا دینا ہے رکھ دینا ہے چوبے بہت ڈرتے ہیں ان بالوں کو دیکھ کر یقین کریں وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں آئیں گے اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا تو آتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف یہ ہمارے کچن سلیٹڈ ہے یہ دیکھئے مشرومز اکثر بیچتا ہے مشرومز کی کٹنگ کسی کو نہیں آتی وہ اس طرح سے کر لیتے ہیں واش کرنے کے بعد اس کو جسے ریگلر کٹنگ کرتے ہیں ہم ویجیٹیبلز کی اس طرح سے کر لیتے ہیں لیکن مشرومز کی اس طرح سے کٹنگ نہیں ہوتی تو میں نے سوچا نیو بگنرز جو ماری بچیاں ہیں ان کو میں بتا دوں آپ مشرومز کو لانے کے بعد اچھی طرح سے اس کو دھویا کریں کیونکہ اس میں مٹی میں لگے ہوتے ہیں تو اس میں کافی ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے اس کا چھلکہ پیل آف کرنا ہے اس طرح سے اس کا چھلکہ ضرور نکالنا ہے چھلکہ اگر آپ نہیں نکالیں گے اور اس کی کٹنگ کر کے بنا لیں گے تو یہ گلے کی بھی دیر سے اور مزے میں بھی بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اس وجہ سے ہم اس کا چھلکہ اتار دیتے ہیں تاکہ یہ سوفٹ بھی اندر سے رہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا رہے چھلکہ اتارنے کے بعد میں وہ کٹنگ بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے دو ایسٹ وغیرہ میں اس طرح سے ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور دیکھنا ہے اچھی طرح سے کہ اندر سے یہ بلکل صاف ہے ہمارا مشروم اس میں کوئی کیڑا تو نہیں لگا یا کالا تو نہیں ہے اندر سے یہ مشروم اگر ہے تو آپ نے اس وہ جگہ کو کٹ کے نکال لینا ہے یہ میرے پاس جو مشروم ہے جس کی میں کٹنگ کر رہی ہوں تو یہ بلکل صاف ہے تو میں نے اس کی سلائچز بنا لیے چوپنگ بورٹ پہ رکھ کے نا تو اسی طرح سے آپ بھی سلائچز بنا لیجئے بعض مشروم جو ہیں وہ اندر سے بلیک ہوتے ہیں خراب ہوتے ہیں تو آپ نے اس پارٹ کو نکال دینا ہے یہ دیکھئے دوسرا مشروم یہ جو میں ہم نے خمبی جسے کہتے ہیں یہ کٹنگ کی ہے تو یہ بلیک سا اندر سے نکلا ہے خراب ہوتا ہے آپ نے اس کو ضرور کاٹنا ہے اس کے بعد آپ نے کوکنگ کرنی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹرک اچھی لگی ہوگی اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے دوبارہ سے واش کر لینا ہے کہ کٹنگ کے بعد بھی اگر اندر سے کوئی ڈسٹ وغیرہ ہے تو ساف ہو جائے امید کرتی ہوں ویورز آپ کو میری ٹپس این ٹرکس اچھی لگی ہوں گی اگر کوئی بھی میری آپ کو ٹپ این ٹرک اچھی لگی ہو تو پلیس میرے چینل کو بیل کے ساتھ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نیو اپڈیٹس آپ کو مل سکیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ شاد و عباد رکھے اللہ پاک آپ کو صحت اندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے آمین اللہ ہی آمین زندگی رہی تو انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں نئی ٹپ سینٹرکس کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی تب تک کے لئے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ